اسلام علیکم اس پیرنٹس آج ہم ایک انویارمنٹل ایشو پہ بات کریں گے جو آج کل کا ایشو ہے آج نومبر چھے دوہزار اکیس اور اسی دوران ہی سموگ کا سٹارٹ ہے لاہور، دلی اور فلسل آباد، پاکستان اور انڈیا کے تمام بڑے شہروں میں جو سب سے خطرناک ایشو ہے وہ سموگ کا ہے اگزامنیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت اہم ہے اس کے بارے میں کرانٹ آف ایئر میں اور ایوری ڈی سائنس کے سی ایس ایس کے پیپر میں اس کے بارے میں ایک قیسٹن پوچھا جا سکتا ہے اور یہ اس لحاظ سے بھی خطرناک بات ہے کہ جتنا یہ ایشو گھمبیر ہے اتنا ہی ایک قسم کی غفلت اور لاپروائی کا ایلیمنٹ ہے عوام و ناس کے لیول پہ بھی اور کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریسپانس سٹیٹ کا ہونا چاہیے اس کو زیادہ ہونا چاہیے جتنا کہ ابھی ہے اس سے بھی تو سموگ کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ ہے کیا؟ اس کی ٹائمالوجی کیا ہے؟ اس کی مختلف پجوہات کیا ہیں؟ اس کی حامفل ایفیکٹس کیا ہیں؟ اور ہمیں اس سے آگے نکلنا کہتے ہیں اور اسی میں ہم ایک اور ٹاپک ٹاپک کو دیکھیں گے جو ایئر کوالٹی انڈیکس کے بارے میں ہے اس کو بھی ہم ٹچ کریں گے اور ایک لاہور کو ہم ایز ایک کیسٹڈی لیں گے کہ لاہور کے اندر کیا سورہ کے حال آئے اسٹائے ہیں؟ تو یہ ہے سموگ ایٹیز کائنڈ آف ایئر پولوشن دہتیز کارڈ بائی مکسچر اف سموگ اینڈ فوگ وچھ ایس کالڈ سموگ سموگ اور فوگ کا یہ مکسچر ہے and it is called سموگ the term سموگ was first used in early 1900 20.000 صدی کے شروع میں اس term کا استعمال ہوا اور یہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہنری انٹونی دیس ویکس نے use کی تھی اپنے 1905 کے ایک پیپر میں جس کا title تھا فوگ and smoke he used the term smoke to describe the polluted atmosphere over many British towns اب سموگ کی دو اہم قسمیں ہیں ایک تو سلفیورکس سلفیورکس سموگ ہے اور دوسرا فوٹو کیمیکل سموگ ہے ایک کیل میں آپ کو بتا دوں کہ اس topic کو ہم examination point of view کو بھی پورا کریں گے اور ایک لحاظ سے simple رکھیں گے تاکہ layman کو بھی اس میں سمجھنے میں آسانی ہو اس کی ہم technical detail میں نہیں پڑھیں گے اس کو touch کریں گے جتنا ضروری ہے آپ کو سمجھانا otherwise ہم اس کو simple رکھیں گے تاکہ جو science background کے علاوہ بھی students ہیں وہ بھی اس کو سمجھ سکیں یا اس کو آسان زبان میں اس کو reproduce کر سکیں پہلی قسم ہے سموگ کی سلفیورکس سموگ اس کو لندن سموگ بھی کہا جاتا ہے اور یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ دوسرے پیراگراف میں mention ہے it is the product of presence of sulfur oxide in the air which is the result of burning of fossil fuels which contains sulfur اور fossil fuels کہاں ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں industrialized یہی آز میں جہاں پہ انڈسٹریز ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سموگ ہوتی ہے پھر اس میں dampness ہے اور concentration of suspended particles ہے جو ہوا میں ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے فضاء میں وہ بھی اس کو مزید زیادہ severe کر دیتی ہے اور اگر نمی ہو تو زیادہ گھمبیر سموگ جو ہے وہ سامنے آتی ہے تو اس کا لندن سموگ اس کا نام ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ انیس سو باوند میں سموگ کے بادلوں نے پورے شہر لندن کو ڈھام دیا تھا اور یہ وہ سموگ کے بادل تھے جو کہ کوئلے کے جلنے سے جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے more than four thousand people died of respiratory ailments جو کہ سموگ کی وجہ سے زیادہ شدید ہو گئیں جن کو اسٹما تھا respiratory diseases تھیں ان لوگوں کو سانس لنے میں دکت پیش آئی بہت سے لوگ دنگ ہوتنے سے پوت ہوئے اور اتنی severe smoke تھی انیس سو باوند میں لندن میں کہ روڈز ریلویز اور ائرپورڈ کو بند کرنا پڑا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ داکو نے بھی کافی زیادہ اٹھایا تھا اور اس شیلٹر میں انہوں نے کافی سارے بارداتیں بھی ہوئی تھی کیونکہ اندھیرہ چھا گیا تھا پورا لندن میں اور اسی وجہ سے اس کو لندن سموگ آئیت ہے distribution factor یہ ہے کہ یہ industrialized علاقوں میں ہوتی ہے انڈسٹریز میں fossil fuels جود ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے جیسر فیرز سموگ جود ہوتی ہے دوسری قسم ہے photo chemical smoke photo chemical smoke کے بارے میں آپ نے کیسے یاد رکھنی ہے کہ یہ عام طور پہ یہ گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے پھیلتی ہے سلفیورس سموگ کا تعلق industrial waste سے ہے industrial emission سے ہے اور photo chemical smoke کا تعلق جو ہے وہ vehicular emission سے ہے گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے ہے ہوتا یہ ہے کہ اس میں ہوتے nitrogen excides اور پھر ان کا reaction ہوتا ہے volatile organic compound volatile organic compound میں آپ کو سیمپلی بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو پینٹس میں ویفری جریکٹرز میں اور اس طرح کی سالومیٹس میں پہ جاتے ہیں یہ جب رییکٹ کرتے ہیں نیٹروجن اکسائٹس کے ساتھ تو اس سے بنتا ہے فوٹو کیمیکل سموگ لیکن اس میں ایک اور اہم چیز وہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ sun light کا reaction ہونا ضروری ہے کیونکہ فوٹو کا مطلب light ہے sun light especially sun light کا جو reaction ہے نیٹروجن اکسائٹس جو کہ گاڑیوں کے دھویں سے نکلتی ہیں اور ایٹ لیسٹ ون والاٹائل آرگینک کمپاؤنڈ جو کہ انسالمنٹس ہوتے ہیں پینٹس سے یا ریکسری جیٹرز اسے امیشنز ہوتی ہیں it is کاملی پروڈیوز ویندی ویکلر امیشن برننگ گیسولائن ڈیزل کامل کنٹک بسانلائیٹ it occurs موشتی دنسلی پروڈیوز ایریاز ویکلر تریفیٹ this ٹائپ اف سموگ ہوا یہ تھا کہ 26 جولائی 1943 میں لاز اینجلس کو سڈن اینڈ سویئر سموگ نے دھام لیا پوری طرح ایسے بدل آگے تھے کیلیفورنیا کے شہر لاز اینجلس میں اور اتنا شدید یہ تھے کہ ریلیجنس نے یہ بیلیف کیا کہ کسی ملک نے اسپیشلی جاپان نے شاید ان پہ کیمیکل وار کا آغاز کر دیا ہے اس وجہ سے اس کو لاز اینجلس سموگ بھی کہتے ہیں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ اس میں ارگنک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں فوٹو کیمیکل سے مراد سنلائٹ کا ریاکشن ہے اور اس میں گاڑیوں سے نکلنے والا دعوان جو ہے اس سے یہ سموگ جنریٹ ہوتی یہ ہے سموگ کی کمپوزیشن نیٹروجن اکسائیڈ ہوتے ہیں سلفر اکسائیڈ اوزون یہ گراؤنڈ لیول اوزون ہوتی ہے بیسے تو اوزون کے بارے بتا دوں کہ اوزون جو ہے وہ ایک ہائٹ پہ ہو تو ہمارے لیے خیدہ بندی ہے ہم اکثر یہ پڑھتے آئے ہیں کہ یہ سورج کی مدر صحت بالا بنفشی جو شوائیں ہیں جن کو ہم زمین میں آنے سے رکھتی ہے اگر وہ آئیں تو بہت ساری جلد کی بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور انسانوں کی صحت کے لیے بہت قریب ہوتی ہے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ اوزون کے ساتھ انٹریکٹر لگ پڑتے ہیں جو کہ اتنا اس کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے بلکہ زندگی کے لیے بہت نقصان دے ہے پھر سموک ہے دست ہے پارٹی کولٹ میٹر وہ ہے جو سالیڈ میٹر جو سسپنڈیڈ ہے اس کو ہم پارٹیکولیٹ میٹر کہہ سکتے ہیں تو یہ ہے اس کی کمپوزیشن اب ہم اس کی شارٹ ہم دیکھتے ہیں کیا ہیں برننگ آف کول انڈسٹرلائیز ایریاز ہم نے بات کر لی پہلی وجہ برننگ آف کول انڈسٹرلائیز ایریاز دوسری وجہ سموک امیٹنگ تیسری وجہ جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اکثر کسان جو ہیں اپنے فصلیں جب وہ اٹھا لیتے ہیں اپنا اس کے گرین اٹھا لیتے ہیں تو جو بچ جاتا ہے جس کو ہم ریزیڈیو کہتے ہیں وہ اس کو آگ لگا دیتے ہیں جیسا کہ گندم کی فصل کاشت ہوئی جو گندم بچتا ہے اس کو آگ لگا دیتے ہیں اور بگاسی کہہ دیں کراب ریزیو کہہ دیں کراب ریمنٹس کہہ دیں اس کو کسان جب آگ لگاتے ہیں تو اس کا دھوان اٹھتا ہے وہ بہت زیادہ سمو کرتا ہے قریبی شہروں میں جو ہوتے ہیں یہ ایک فیکٹر ہے اس طرح کچھ سراؤنڈنگ اگری کلچرل ایری اور یہ چیز لاہور کے آس پاس بھی ہوتی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا موٹر بے بہت سارے کسان وں جتنا بھی دھوان ہے چاہے وہ جس سورس سے ہو وہ سمو کاز کرتا ہے پھر جو ہمارا بیجٹیشن کور کم ہو رہا ہے پلانٹس ہمارے کم ہو رہے ہیں جگلات کم ہو رہے ہیں یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے سمو تو اب ہم یہ دیکھتے جگلی لوکس کیا ہے کہاں پہ سمو ہو سکتی ہے ہوتی ہے تو ساف زیر ہے جہاں پہ ٹریفک کرش ہے جہاں پہ انڈسٹری ہیں انڈسٹری لائز سٹی ہیں جیسے کراچی ہے اور لاہور ہے اسلام باد ہے یہاں پہ سمو ہوتی دلی ہے تو ان علاقوں میں سمو ہو سکتی ہے ہوتی ہے وہ شہر جن کے آس پہ پہ ہیں اس میں یہ ہے کہ دھوان اور لسٹ جو ہے وہ ٹرپ ہو جاتی ہے اور وینڈ جو ہے اس کو اٹھا کے وہاں سے ڈسپرس نہیں کر پا رہی ہوتی جہازہ وہ سمو شدید وہاں پہ ٹرپ فارم میں رہتی ہے اور ایسی جگہیں جو ہیں زیادہ سمو کی زیاد میں رہتی ہیں جیسا کہ ہائر لیول آف سمو ان کی اسی لینڈ سپر جو لینڈ سکیپ ہے اسی وجہ سے ہے اب ہم دیکھ چاہیں اس کے کیا ہامفل فیکٹس ہیں نظر بہت کم آتا ہے سانل لائٹ اتنی نظر نہیں پہنچ رہی ہوتی اندھیرہ اندھیرہ سا فوگی کسام کا بہت ہوتا ہے ہیومن ہیلتھ کیلئے بہت ڈینجرس ہے لانگ ٹیشوز کو تباہ کرتی ہے آپ کے جو فیفڑے ہیں ان کے لئے نقصان دے ہے جن کو سانس کا ایشو ہے ان کے لئے ہے برننگ آف آئیز اچنگ آف آئیز کرتی ہے سکھنس کرتی ہے اور ایک ویلیف کو خراب کرتی ہے یعنی اس میں آپ کا لائف سپین ہے وہ کم ہو جاتا ہے لانگ ایف لائف کی یہ اگینس ہے اس کے علاوہ یہ انہیل ہے فار اینیمال اور ایٹ کن ایول ایون کل پلانٹس ایٹ کری ایٹ ایٹ ویو آف سکھائی ہون کل پلانٹس بلو ٹو براؤن اور یہ ایر کو بھی کم کرتی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک ایو 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 پلوشن اینڈ گیٹر ریس کاف پبلک ہیلتھ جتنا زیادہ ہوگا ایک ایس اتنا ایر پوالٹی خراب ہوگی دنیا کے جتنے بھی آلودہ ترین شہر ہیں پولوٹیڈ سٹیز ہیں ان کا ایک یو زیادہ ہوتا ہے اور جن شہروں کا ایک یو آئی زیرو ہو یا بہت کام ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلین سٹیز ہیں وہ لیس پاپولیٹڈ ہے درائی ایک یو آئی ایمپلائیز کریٹر لیول آف پولوشن اینڈ گیٹر ریسک تو پبلک ہیلتھ ایک یو آئی ایس ڈیو آئی دیو آئی اینٹو سکس بینڈ ایچ بینڈ شوینگ ڈیفرینٹ لیول آف ایئر قوالٹی اینڈ ہیلتھ کنسل یہ دیکھتے ہیں ہم اگر کسی شہر کا ایک یو آئی جو ہے وہ زیرو سے پچاس کے درمیان ہو کسی پلیس کا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی ایئر قوالٹی ہے ویری گوڈ اور ہیلتی ہے کوئی رسک انوال نہیں ہے اگر کسی شہر کا یا پلیس کا ایک بینڈ فیفٹی سے ہنڈرڈ کے درمیان ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ایئر قوالٹی ہے موڈریٹ ہاں البتہ ان لوگوں کے لیے رسک ہو سکتا ہے جو زیادہ اور سینسٹیو ہیں جنرل پبلک کے لیے ابھی بھی اس میں کوئی رسک نہیں ہے پھر آتا ہے ایک سو سے آگے ایک سو ایک سے لے کا ایک سو پچاس تک یہ ایئر قوالٹی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے خطرناک ہے جو کہ سینسٹیو ہیں ایئر پپولیشن کے لیے جنرل پبلک ابھی بھی سیف ہے کسی حد تک لیکن سینسٹیو پیپل کے لیے یہ انہیلڈی ہے اگر ایئر ایئر قوالٹی انڈیکس ایک سو اکاون سے دوسروں کے درمیان ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ انہیلڈی ہے لیکن اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینسٹیو پیپل کے لیے تو یہ بہت ڈنجرس ہے لیکن اس میں کچھ پبلک کے لوگ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں اگر ایئر قوالٹی انڈیکس دو سو سے تجاوز کر جائے اور تین سو تک چلا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسی ایئر قوالٹی جو ہے وہ بیری انہیلڈی اور ہر جو شہری ہے ہر پریزیڈنٹ جو ہے وہ آہ انکریزڈ ہیلتھ رسک کے انڈر ہے ایک الیڈ ہے اور اگر ایئر قوالٹی انڈیکس تین سو سے بھی کراس کر جائے تو یہ کہتے ہیں ہزارڈ ورس یعنی اس میں ہیزارڈ ہے اور اس میں آہ یہ ایک سیچویشن آف ہیلتھ ایمرجنسی ہے ایوری ون ایز ہر بندہ اس سیجویشن میں خطرے میں ہے اب ہم دیکھتے ہیں لاہور کا کیس ایوریج ایک یو آئی فار لاہور ہیز کراسٹی فگر آپ 300 ہنڈرڈ ڈی نومبر دیس یر ٹو تھو تھوزند ٹویٹی ون وچ مینس تیر اگزیسٹی سیچویشن آف ہیلتھ ایمرجنسی ایل پردی لیول آف ایر پولوشن لاہور کا جو ایر قوالٹی انڈیکس ہے وہ تین سو سے کراس کر چکا ہے انتہائی ڈینجرس لیول ہے اسپیشلی یہ مینٹر سیزن میں نومبر سے لے کسی طرح رہے گا اور لوگوں کو فائن کیے ہیں جو اپنی کراپس کے ریمنٹس جلا رہے ہیں لیکن پھر بھی سموگ جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے اور ایر قوالٹی انڈیکس جو ہے ہمارا تھری ہنڈرڈ سے بھی اوپر ہے جو انتہائی خطرناک ہے یاد رکھیے گا کہ دو ہزار انیس میں لاہور دنیا کا دوسرا انتہائی آلودہ ترین شیئر قرار دیا گیا آفٹر دلی دلی باز دی پرسٹ ون البتہ کچھ دن ایسے بھی آئے کہ لاہور دلی کو بھی قرار کر گیا تو یہ جو ایر قوالٹی انڈیکس ہے یہ ریال ٹائم پر ہر منٹ بعد اپ ڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ایک دن میں بھی تبدیل ہوتا ہے ہو سکتا ہے شام کے ٹائم کچھ اور ایر قوالٹی انڈیکس ہو صبح کے ٹائم کچھ اور ہو انڈیپینڈز اپان دی لیول آف پولوشن ان دی ایر جو کہ ہر ٹائم کیا جو رہی ہوتی ہے ریال ٹائم ایر قوالٹی انڈ پولوشن سٹی رینکنگ رینکنگ پبلشت بائی آئی کیو ایر آئی کیو ایر ایک ویب سائٹ ہے جو کہ ایر قوالٹی ڈیٹا شہر کرتی ہے دنیا کے بڑے شہروں کا آن ریال ٹائم بیسس یہ میں نے ایک اگزمپل کے طور پر ایک ٹائم لیا نومبر پانچ دوہ دار اکیس اور ٹائم تھا صبح نو بجے کا اس ٹائم دیکھتے ہیں یہ میں اب دادوں کے ہر منٹ کے ساتھ ہر گھنٹے بعد ہر جس ٹائم بھی دیکھیں گے اس ٹائم اس کی رینکنگ جو ہونے ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ ایک ایر قوالٹی ڈیٹس چینجہ اور آتا ہے دلی اس ٹائم پہ یعنی پانچ دنمبر دولار اکیس ٹائم نائن ایم ڈلی واضی موسٹ پروٹیسٹ سٹی ڈلی واضی پروٹیسٹ سٹی آف دی بولڈ پیز ایکیو آئی فائیو ہنڈڈڈ لاہور اس کے بار دوسری نمبر پہ 535 بیجنگ دوسری نمبر پہ کراچی پانچوے نمبر پہ اس کی اور بشکٹ یہ اس طرح کی رینکنگ اس کی اوپر آ رہی ہے اس پر ایٹس ریپورٹ ٹائم ڈلی ورلڈ موسٹ پروٹیسٹ سٹی ٹو سال ان ٹوینٹی بیسٹ آن ڈیٹا آف دی کمپریڈ ڈیر لاہور ریمین ڈی ایٹین موسٹ پروٹیسٹ سٹی آف ڈیو آٹی ورلڈ فیسل آباد باز این ٹوینٹی نائی ہے یہ وہ ڈیٹا ہے جو کی پورے سال کا ڈیٹا لیا گیا جو بنتی تھی اس حساب سے لہور دنیا دنیا کا اٹھاروہ پلوٹیٹ سٹی قرار دیا گیا اور فیصلہ باز کے بعد چونکہ انڈسٹری ہے وہاں پہ اس لیے اس کی پوزیشن ٹونٹی نائن وہ بھی دنیا کا ٹونٹی نائن پلوٹیٹ سٹی قرار دیا گیا اب ہم آتے ہیں اس صورتحال سے بچا کیسے جائے اس صورتحال کو کیسے کنٹرول کیا جائے ریگولیٹ کیسے کیا جائے سب سے پہلے دنیا کے بہت جن میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ آپ بیسٹ میٹریل اور سموک امیشن کو روکیں ان کی برننگ کو روکیں ایسے ایک دمات کریں جن سے ہوا میں اٹماسفیر میں جو سموک امیشنز ہیں جو اٹماسفیرک امیشنز جو فوسل فیولز کے برنے سے گاڑیوں کے دھوئے سے جو فضاء میں جا رہی آلوگی کو کم کیا جائے ریسٹرکشنز آر امپوز آن سیکٹریز تو ریگولیٹ برننگ آف کولز اور فیولز اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے ہوا میں آلوگی کو روکنا ہے اور امیشنز کو کم سے کم کر سکتے ہیں اس کیلئے ایسی ریگولیشن مختلف موالک بنا رہے ہیں اور ہمیں بھی ضرورت ہے بنانے کی انڈسٹریز سے دھوئے کم سے کم نکل کے ہوا میں شامل ہو اور اسی طرح گاڑیاں گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئے کو بھی کام کیا جائے اس کیلئے جو ایک کمیونٹی کام کا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہیلڈی لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا پڑے گا ان کو ادوا کرنی چاہیے گاڑیاں کم جلائیں روڈز پہ کم گاڑیاں لے کے آئیں کارکولنگ کریں ایک دیکھے گاڑی میں چار چار بندے بیٹھیں ٹریول کریں کٹھا ٹریول کریں اور ایسے سٹیپس لیں جن سے گاڑیاں روڈ پہ کام ہوں یا اگر ہیں تو گاڑیوں کی کنڈیشن اچھی ہو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ایمپروو ہو تاکہ کم گاڑیوں میں زیادہ لوگ سفر کریں اور سیکلوں کا ایک کلچر جو ہے وہ پرموٹ کرنی کی ضرورت ہے کہ لوگ سیکل کے اوپر ٹریول کریں اور یہ تب ہو سکتا ہے جب ہمارے اپنین لیڈر ہماری سیلیبرٹیز اور امپورٹن پرسنلٹیز جو ہیں وہ سیکلوں پہ اگر روڈ پہ آئیں گے تو عام آدمی بھی ایک اس کو ایسے فیشن سمجھ کے روڈ پہ آئے گا سیکل لے کے کیونکہ ہماری سٹیٹس کانشیس سسائیٹی ہے تو یہاں پہ اس کو توڑنا بہت ضروری ہے اب جو لوگ بھی افورڈ کر سکتے ہیں وہ گاڑیاں لے کے روڈز پہ جاتے ہیں اور نہ صرف کنجسشن کاز کرتے ہیں بلکہ سموک کا بھی تریعہ بن رہے ہیں سموک امیٹنگ ویکلز شوٹ ناٹ بی الاؤوٹ ٹو کامانی روڈز بہت ساری گاڑیاں جو اتنا دھواں چھوڑتی ہیں کہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو ایسی گاڑیوں کو روڈ پہ نہیں آنا چاہیے ہر گاڑی اپنا انجن فیٹنس سرٹیفکٹ حاصل کرے انجن فیٹنس سرٹیفکٹ کے مطلب جو ہے کہ وہ گاڑی دھواں نہیں چھوڑتی اور تب اس کو روڈ پہ آمین اتیاز دی جائے پھر ایک اویرنس کمپین بھی لانش کرنے کے ضرورت ہے جنرل پبلک میں کہ کیسے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے کسانوں کو بتایا جائے ان کے انفورسمنٹ آف لا بہت ضروری ہے کہ ان کو روکا جائے کہ وہ اپنے کراپ جو ریزیڈیو ہے اس کو آگ نہ لگائیں اور پینل ایکشن بھی لیا جائے پھر یہ ہے کہ ریل ٹائم ایئر کوالٹی ڈیٹا جو ہے وہ پبلش کیا جائے ایویرنس کریٹ کی جائے اس کے بارے میں اس ہیلتھ امجنسی کے بارے میں جو کہ اگریسٹ کرتی ہے تاکہ عام لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے پھر عام آدمی جو ہے وہ ماسک پہنے ماسک کا پہننا نا صرف کوویڈ نائنٹین سے بچنے کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ سموگ اور ایئر پولوشن سے بھی آپ کو بچاتا ہے پھر کچھ الیکٹرانک گیجٹس ہیں جیسا کہ ایئر پولی فائرز ہیں گاڑیوں میں لگا جا سکتے ہیں کمروں میں لگا جا سکتے ہیں یہ آپ کی کمرے کی یا گاڑی کہنا جو سپیس ہے ہوا کو پیوری فائی کرتے ہیں اور ہوا کو صاف کرتے ہیں میں ان کا استعمال بھی فائدہ مت ہو سکتا ہے اور سموگ کے دنوں میں آپ آؤ ڈور ایکسرسائز سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے پھر انٹیوں کے بھٹے جو ہیں وہ سموگ کا ایک بہت بڑا سورس ہیں ان کے اندر ایک ٹکنالوجی ہے جس کو زگزیک ٹکنالوجی بھی بولتے ہیں زگزیک ٹکنالوجی یوز کرائی جائے گورنمنٹ اور خاص طور پر انوارمنٹ ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر بھی رہا ہے بسٹرک ایڈمیسٹریشن بھی کام کر رہی ہے اور پاکستان میں ایک جوڈیشل کمیشن ہے وارٹر جوڈیشل کمیشن پنجاب میں جو اس پہ کام کر رہا ہے یہ زگزیک ٹکنالوجی یہ ہے کہ اس سے جو سموگ ایمیشنز ہیں توکر بٹے سے وہ کئی گناہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں اور ان کے جو کاربن ایمیشنز ہیں وہ نٹوں کے اوپر چپک جاتے ہیں وہ ہواہ میں ان کا جو ریلیز ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے تو زگزیک ٹکنالوجی کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے آخر میں میں یہ کہوں گا کہ سموگ جو ہے وہ نا صرف ایک بہت بڑا مہوریاتی مسئلہ ہے بلکہ یہ ایک ایمرجنسی سیچویشن بھی ہے بہت سارے موالے کے لیے اور پاکستان ان میں سے ایک ہے جیسا کہ آپ نے لاہور کے انڈیکس دیکھ لیا خطرناک حد تک ہم اس میں ہماری ہوا آلودہ ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ جیسے کوئی بندہ بھی بچ نہیں سکتا اس میں کوئی شہری ایسا نہیں کلیم کر سکتا کہ میں اس سے بچ جاؤں گا کیونکہ ہوا میں سانس سب نے لینی ہے اور جس ہوا میں سانس لینی ہے وہ بہت آلودہ ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ مدرہ صحت ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس لحاظ سے بہت زیادہ سٹاپ اٹھانی کی ضرورت ہے ایمرجنسی میں جیسے کام کرتے ہیں اس طرح ہمیں اس کی جو کام کی ضرورت ہے سیچویشن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر سموگ کے بارے میں ہوفیلی سموگ کے بارے میں آپ زیادہ سنسٹائز ہوئے ہوں گے ماسک کا یوز کریں اور جب تک سموگ ہے کوشش کریں اوپن ایئر میں آپ سانس نہ لیں اور ماسک کے ساتھ آپ باہر نکلیں اور اس کے علاوہ دیگر جو سٹپس بتائے ہیں ان پہ بھی عمل کرنی کوشش کریں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیا